حضرت اقدس مسیح موضہ علیہ السلام نے اس چیز کا امکان ظاہر فرمایا ہے کہ کسی وقت میں مستقبل میں بلکل آخری وقت میں شاید ایک جلالی مسیح کا نزول ہو جلالی نبی کا نزول ہو یعر آپ مسیح موضہ علیہ السلام نے خود فرمایا لیکن ایک تو یہ کہ وہ امکانی رنگ میں حضرت صلی اللہ علیہ السلام نے کہ شاید ایسا ہو اور پھر یہ بھی ہے کہ خلافت کا نظام جس طرح کہہ بھی مولانا طالب عجیب راشد صاحب نے بتایا کہ جاری و ساری ہے تو امکان اس چیز کا نظر آتا ہے کہ وہ جلالی مسیح جو آنے والے ہیں وہ حضرت مسیح وآلہ السلام کی خلفائی میں سے کوئی ایسے خلیفہ ہوں جو کہ اس وقت اس دور میں جلالی مسیح ہونے کا یا جلالی نبی ہونے کا دعویٰ کرے یہ تو حدیث کی روشی میں تھا ایک اور رسولی جواب قرآن شریف نے دیا ہوگا ہے اللہ آلم حیث و یجل و رسالت اور حیث کا لفظ عربی میں زمانے اور مکان دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے یہ ہمیں دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے حضرت مسیح وآلہ السلام فرماتے ہیں تو کارِ زمیرہ نکو ساختی کہ بر آسمانی نیز پرداختی تم نے تو یہ زمین کا کاروبار اور چیزیں بھی نہیں بنائی تو آسمان کے امور میں کیوں دخل دیتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا خام ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے حقاب بائے گی یا نہیں آئے گی یہ چھوڑو تُو نے تیاری کیا کیا جو مسیح آیا ہوا ہے اس کو تو مانو اگلے کے بعد نہ باتیں کریں کیونکہ وہ جو امکانی صورت ہے جو بھی ہوگا حضرت مسیح محمد علیہ السلام کی مشنی کی تکمیل کیلئے آئیں گے اور حضرت مسیح محمد علیہ السلام کا مشن در حقیقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا مشن ہے تو ظاہر ہے کہ اس وقت بھی جو ہے وہ بہرحال یہ ضروری ہوگا کہ اپنے مسیح محمد علیہ السلام کو مان لیا ہو تو حضرت مسیح محمد علیہ السلام کی بنیاد پر یہ امتی نبوت کا تصور پیش کیا گیا یہ سورہ نساء کی سترمی آیت ہے اس میں باقی تین روحانی نامات کا بھی ذکر ہے تو چاروں روحانی نامات جو ہیں یہ مستقل وعدے کے طور پر امت میں قائم ہیں ان کو دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے کب دے گا کس کو دے گا اور کس کو کون سا عدد دے گا اور کون سا انام دے گا یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے اختیار میں ہیں بلکل ٹھیک ہے لیکن جہاں تک وعدے کا تعلق ہے یہ روحانی برکات امت محمدیہ میں چاری اثاری رہیں گی یہ اللہ تعالیٰ کو اس میں قطیبات دیں بہت بہت شکریہ جزاک اللہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے اس میں میں یہ ارث کرنا چاہتا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سوال ہی نہیں نیرے کرتے رو سنجیدگی کے ساتھ عمل کرو جو چیز تمہارے سامنے ہیں اس کو پوری طرح اس پر ایمان لاؤ اور اس کے مطابق عمل کرو اس کے بارے میں تم پوچھے جاؤ کہ بعد میں آئے گا تو بعد بلے پوچھے جائیں اور دوسرا یہ بھی ہے مقصر اپنے ناظرین کو کہتے ہیں ابھی آج پروگرام کے شروع میں بھی کہا کہ ایسے پروگرامز جو ہم یہاں پہ امٹی انٹرنیشنل پہ پیش کرتے ہیں جماعت حمدیہ کا شیوہ منطقی بحثوں میں علج کے منطقی بحثوں میں اپنی فتح تسلیم کروانا کسی کی شکست تسلیم کروانا ہرگز نہیں ہے بات یہ ہے کہ ہم وہ پیغام آپ تک پہنچاتے ہیں جو حضرت مسیح علیہ السلام کا پیغام ہے جو پیشگوئی تھی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آخری وقت میں احیاء شریعت کے لیے اصلاح امت کے لیے مسیح مود اور امام مہدی کو اللہ تعالی مبوس کرے گا اس کو ماننا اس کی بیعت کرنا تو مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کیونکہ یہ جو بحث کا رنگ ہے یہ منطقی اور جو ایک زبانی جمع خرچ والی بحث ہوتے ہیں اچھا اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ نبی آ سکتے ہیں تو کیا پھر یہ بھی تو یہ جو if then والی جو بحث ہے اس کا سوال امانیات میں نہیں ہوتا آپ کو بات کو تسلیم کرنا پڑتا ہے ماننا پڑتا ہے اور پھر اس کے بعد ہم آگے بات کو جو ہے وہ چلتے ہیں لے کے تو اس میں بھی اس سوال کا جواب میں یہ بھی ضرور گوھر کرنا چاہیے کہ پہلے جو آ چکا ہے اور جو پہلے دعویٰ کر چکا ہے مسیح مود اور مہدی مودون نے کہا اس کو کس حد تک مانا جس طرح مہنسان نے کہا کہ تیاری گیا کی ہے تو اس لئے جو ہے وہ یہ چیزیں بھی ملحوظ رکھنی ہوتی ہیں اگلی بات ہم بلکل تو ایک دن خدا نے پوچھنا ہے اور نبی علیہ وسلم کے سامنے پوچھنا ہے اس دن کیا جواب دیں گے کیا زبانی علمی بحثوں میں علجنے کے لئے ہم یہ پیش گئی ہیں تھیں یا ان پر عمل کرنے کے لئے پیش گئی ہیں یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے نبی علیہ وسلم کی پیش گئی ہے اس کو ماننا لازمی ہے نبی علیہ وسلم کیا ہے کہ اس کی بیعت کرو خواہ پہاڑ انسان کے ایمان کے مکمل نامکمل رہ جانے کی بات ہے اب ہم یہاں سے آگے چلیں گے چاہیے کہ اندرس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم سب کا مسلمانوں کا قطعی یقین ہے کہ آپ خاتم النبی ہیں خاتم النبی ان کا مطلب ہے کہ آپ کو ایک ایسی کامل اور مکمل شریعت دے دی گئی جو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے رہنے والی ہے اس لئے اس کے بعد نامسیح مہدلہ اسلام کے ذریعے اس میں کوئی تبدیلی پیدا ہوئی کیونکہ آپ تو اسی پیغام کے احیاء کے لئے آئے آئندہ بھی جو شخص بھی کسی روحانی نام کو حاصل کرے گا اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ کوئی نئی شریعت لے کے آئے گا قیامت جو قائم رہنے والی ہے شریعت جو قائم رہنے والی ہے قیامت تک وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے اور اس میں ہرگز ہرگز کوئی شخص بھی کبھی کسی قسم کیونکہ تبدیلی پیدا نہیں کر سکتا بہت بہت شکریہ یہاں سے ہم آگے چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں عبد المتین صاحب سے لندن سے ہمارے ایک غیر احمدی دوست عبد المتین صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آپ کے ذہن میں کوئی سوال آئے وہ آپ سوال پوچھنا چاہتے ہیں آپ فرمائیے آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں میرا ایک سوال تھا اس بارے میں ہماری جو بہت سی حدیث ہیں اس کے بارے میں ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ کا نزول اس ٹائم ہوگا جس ٹائم دجال کا نزول ہوگا اور دجال سے ایک جنگ ہوگی جس کے بعد تمام جو ایون کے کرسچن ہیں وہ بھی کنورٹ ہو جیں گے اسلام میں جب وہ سلیب توڑ دی جائے گی تو اس کے بعد تمام کرسچن اسلام میں کنورٹ ہو جیں گے حضرت عیسیٰ ان پر چالیس سال واللہ علم کتنا علم وہ اس پر ان پر پیغمبر کی طور پر رہیں گے پھر ان کی وفات ہوگی اور دوسرا اسی کو میں پہلے سے کانٹینیو کروں گا کہ حضرت عیسیٰ کی وفات جنسی ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وفات ہم کیونکہ ہمارے نظریجوں سے حضرت عیسیٰ کو اللہ پاک نے اٹھا لیا اگر اٹھا لیا تو ان کو اسی حالت میں ان کا نزول ہوگا رہا دیں کہ دوبارہ پہ دائش ہوگی ان کی اور دوبارہ سے ان پر جنسہ ہے یہ تمام بچپن سے لے کے بڑا پہ تک کا سفر ہوگا تو میرے اس طرح سے میں نے سوال تھا اور حضرت عیسیٰ سے پہلے بھی حضرت امام مہدی کا نزول ہے حضرت امام مہدی کا نزول حضرت عیسیٰ سے پہلے ہے اور وہ حضرت مسجد اقصہ سے ان کا نزول ہونا ہے عبد المتین صاحب بہت بہت شکریہ ہم ایک ایک سوال کر کے چلیں گے کیونکہ اس طرح تو بہت مشکل ہو جائے گا بلکل میں بڑے قدر اور احترام کی نظر سے ہم آپ کے سوالات کو دیکھتے ہیں جہاں تک تو بات ہے وہ اس کا سوال کا جواب آپ نے تقریباً خود ہی دے دیا جو یہ بات ہے کہ اگر انہی حضرت عیسیٰ نے واپس آنا ہے تو ظاہر ہے انسانی پیدائش کا ایک عمل ہے اس میں پیدائش ہوگی ولادت ہوگی بچپن ہوگا جوانی ہوگی تو وہ جو سوال ہے کہ حضرت عیسیٰ اگر تو آسمان پر زندہ موجود ہیں تو اس کا جواب خود آپ نے جو بتایا تو اس طرح سے کس جو ہے ظاہر ہے ایک بہت ایک کمپلیکٹیڈ ایشیو بن جاتا ہے تو ابھی ہم آپ کے مین سوال کو جو پہلا سوال آپ نے ہم سے پوچھا ہے کہ مسیح موت جب آئیں گے تو ان کی ایک دجال کے ساتھ جنگ ہوگی اس کے بارے میں جماعت حمدیہ کا نظریہ اور عقیدہ کیا ہے اس کے لیے ہم حمید قوسر صاحب سے بات کریں گے پروگرام کے شروع میں آغاز میں میں نے جب پینل کا تعرف کرایا تو میں نے یہاں پر لندن سٹوڈیوز میں موجود تین علماء کا تعرف کرایا تھا میں معذرت چاہتا ہوں سیون مجھ سے رہ گیا مولانا حمید قوسر صاحب بھی ہمارے پینل میں آج موجود ہیں قادیان میں تشریف رکھتے ہیں پرنسپل ہیں جامعہ حمدیہ قادیان کے تو یہ سوال جو ابھی عبد المتین صاحب نے لندن سے ہمارے غیرہ جماعت دوست نے پوچھا حمید قوسر صاحب آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان کے سوال کا جواب دیں برائے میربانی جی حمید قوسر صاحب حمید قوسر صاحب یہ ہے کہ مسیح ماؤد علیہ السلام کی آمد کے تعلق سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیش گوئی فرمائی تھی کہ یقتل و تجال کہ وہ تجال کو فتل کریں گا آپ سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم کر رہے ہیں یہ تجال ہے کیا تجال کا لفظ یہ جھوٹ قذب ابتراہ بائیمانی غش یہ سارے الفاظ سمجھ گئے اور تجال کا لفظ سیدنا حضرت مسیح ماؤد علیہ السلام میں خود اس کی تشریف فرمائی ہے کہ ایسی قوم جو دین کے لحاظ سے بھی تجل کرتی ہے اور دنیا کے لحاظ سے بھی تجل کرتی ہے اور اس میں سب سے بڑا دجال جو اب ہم اگر یہ جاننا چاہیں کہ دجال ہے کیا تو اس کے لیے ہمیں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربار میں جانا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیت فرمائی تمام مسلمانوں کو اگر تم دجال کے فترے سے بچنا چاہتے ہو تو سورہ قحف کی افتدائی دس آیات پڑھا کرو یا آخری دس آیات پڑھا کرو اب اس اگر ہم آیات کو پڑھتے ہیں تو اس سارے کے سارے میں ایسائیوں کے اُس فترے کا ذکر ہے جو انہوں نے ایک انسان کو خدا بنایا اُس کا بیٹا بنایا تصریف کا ذکر ہے اور اُس نے اُن کے فتروں کا ذکر ہے تو اس میں اختصار سے یہ پیش ہوئی بلکل ٹھیک ہے امام مسیح ماؤد علیہ السلام آئیں گے وہ صلیبی عقیدے کو دلائل اور براہین کے ذریعہ سے توڑ دیں گے اور یہ ثابت کر دیں گے کہ یہ دجل سارا پاش پاش ہو جائے گا اور سیدنا حضرت مسیح ماؤد علیہ السلام کے اس عقیدے کو بلکل چکڑے کر دیا جب آپ نے یہ ثابت کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر فوت نہیں ہوئے تھے بلکہ وہ صلیب پر کچھ مدت رہے کچھ گھنٹے رہے اور اس کے بعد جب ان کو اتارا گیا ان کے جسم سے خون اور پانی نکلا جو ایک انسان کے زندہ ہونے کی علامت ہے اور پھر آپ نے بائبل سے بھی اور قرآن مجید سے یہ ثابت کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زخموں کے لیے جب ایک مرہم تیار کی گئی مرہم سے جب وہ صحتیاب ہوئے تو انہوں نے ایک سفر کیا اور سفر کرنے کے بعد وہ حاصل میں کشمیر پہنچے اور اس قبر مسیح کے اس بات نے بلکہ ٹھیک ہے اس دجل کو تمام کے تمام کو پاش پاش کر کے رکھ دیا بلکہ ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ اور یہی وہ قطلت دجال تھا جس کے لیے مسیح محمد علیہ السلام کی آمد جی بہت شکریہ حمید قوسر صاحب جزاک اللہ یہ تھا ہمارے دوست کا عبد المتین صاحب کے سوال کا جواب تو دجال سے مراد سب سے بڑھ کر یہی ہے کہ جو عیسائیت کا فتنہ تھا اور خاص طور پر اس دور میں جب حضرت اقدس مسیح محمد علیہ السلام مبوس ہوئے اس وقت آپ دیکھیں کہ جو بریٹش ایمپائر کا تھا اس کا جو پھیلاؤ تھا جس طرح سے وہ پھیل رہا تھا ہندوستان میں بھی ان کا عظم اور ارادہ یہی تھا کہ وہاں پہ عیسائیت کے جھنڈے گاڑے جائیں وہاں پہ بھی جو ہے وہ ہر جگہ پر صلیب نصب کی جائے تو کسر صلیب سے مراد ظاہر ہے اگر ہم اس کو ظاہری رنگ میں لیتے ہیں تو وہ تو ایک بالکل ناممکن سی اور غیر عملی سی اور بڑی ایک وہ تخیلاتی سی بات ہے کہ کسر صلیب سے مراد یہ ہو کہ صلیب توڑتا پھر ہے کوئی شخص تو دراصل مراد یہی تھی دجال سے مراد تھی عیسائیت کا فتنہ اور حضرت اقدس مسیح محمد علیہ السلام نے جس طرح سے عیسائیت کے خلاف ان کے غلط تعلیمات کے خلاف دلائل دے کے جس طرح سے اسلام کی حقانیت کو ثابت کیا وہ سب پہ ظاہر و باہر ہے اس کو صرف اپنے ہی نہیں ہم ہی نہیں غیر بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں